ہم لوگ کلاس ٹویلت کی اکاؤنٹینسی میں اپنا چپٹر نمبر جو سیکنڈ چل رہا تھا اس سیکنڈ چپٹر میں ہم اپنا کنسپٹ کر رہے تھے کہ یہ جس کا نام تھا نیا لاب ویبھاجن پاتھ کیا کرنا نیا لاب ویبھاجن انوپات کی گھڑنا یہ اپنا کنسپٹ چل رہا تھا جس کے ہم نے پچھلی ویڈیو میں چار یا پانچ ہم نے کیشن دیکھنے تھے نیا لاب ویبھاجن انوپات کیا کرنے والے ہیں پہلے بات تو ہم نیا لاب ویبھاجن انوپات کیا کرتے کیوں ہیں دوبارہ ریوائز کر لیں کہ جب نیا پارٹنر فرم میں پرویش کرتا ہے اس سمیں پرانے سانجدار اپنا کچھ حصہ تیاغ کرتے ہیں اور نئے پارٹنر کا حصہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو جو ریشو تھا پہلے وہ پروفٹ جو بھی ہوتا تھا جس انوپات میں بانتے تھے اور نئے پارٹنر کے آنے کے بعد ان کا پروفٹ انوپات جو ہے وہ چینج ہوگا تو وہ جو ٹرم کنڈیشن ان کے بیچ ڈیسائیڈ ہوتی ہے کس طریقے ان کے بیچ شرطیں ڈیسائیڈ ہوئی ہے اسی کے اکوڈنگ ہم اپنا نیا لاب ویبھاجن انوپات کیا کرتے ہیں تو کیشن دیکھے گا اے و بی ایک فرم میں سانجیدار ہے جو تین انوپات دو میں لاب ویبھاجن کرتے ہیں سی کو پرویس دیتے ہیں اے اپنے حصے کا یعنی تین انوپات دو میں بانتے تھے اب یہاں پہ سی کو پرویس تو دیتے ہیں سی کا حصہ نہیں بتا رکھا اب سننا جانسے اے اپنے حصے کا ایک بٹے پانچ اے کا جتنا حصہ ہے اے اپنے حصے میں سے یا اپنے حصے کا ایک بٹے پانچ دیتا ہے اپنے حصے کا بات کر رہا ہے اپنے حصے کا ایک بٹے پانچ اور بی اپنے حصے کا ایک دو بٹے پانچ سی کے پکش میں تیاغ کرتے ہیں تو نیا اللہ بھانی بھجن بات بتاؤ سنیے رہا جان سے کہ سب سے پہلے کر لیں اے دوارہ کیا گیا تیاغ اے دوارہ تیاغ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اپنے حصے کا ایک بٹے پانچ اے کا حصہ ہے کتنا تین بٹے پانچ اے اپنے حصے کا اے کا حصہ ہے اپنے حصے کا ایک بٹے پانچ دے رہا ہے سی کو یعنی کتنا رہے دیا تین بٹے پچیس اور بی دے رہا ہے بی دوارہ کیا آگ بی اپنے حصے کا دو بٹے پانچ بی کا حصہ کتنا ہے دو بٹے پانچ اور دے کتنا رہا ہے دو بٹے پانچ اپنے حصے کا دو بٹے پانچ یعنی چار بٹے پچیس یہ کس کو دے رہے ہیں یہ دونوں ہی دے رہے ہیں کس کے پخشیم اتیار کر رہے ہیں یہ دے رہے ہیں C کو تو C کو تین بٹے پچیس تو ملے گا A سے پرابط ہوگا اور چار بٹے پچیس پرابط ہوگا B سے تو C کو ملے گا سات بٹے پچیس یعنی C جو ہے C کو سات بٹے پچیس ملے گا A نے اتنا لے جیے کس کو دیا ہے C کو اور B نے اتنا لے جیے C کو اتنا تو اب دیکھو A کا نیان پاتھ اے کا نئے انپاد اے کا ریشو تھا کتنا اے کا تھا تین بٹے پانچ مائنس اے نے دے گیتا لی دیا اے کا تھا تین بٹے پانچ اس میں سے تین بٹے پچیس اس نے دے دیا لیس تین بٹے پچیس اے سے ہم آگیا پچیس پچھم پچیس پانچ دیا پندرہ مائنس تین بارہ بٹے پچیس اب رہے گیتا گیا بارہ بٹے پچیس اسی طریقے سے بی کا نیا نوپات بی کا نیا نوپات بی کا تھا کتنا دو بٹے پانچ دے کتا دیا اس نے جیسے چار بٹے پچیس ایل سیم نکال لو پچیس دس مینس چار بٹے چھ بٹے پچیس یہ آگیا ایل سیم اس کے بعد سی کا نیا نوپات کیتا آگیا سی کا تو یہ سات بٹے پچیس ایل سیم سپ کا سامان ہے نیا نوپات آ چکا ہے ایل سیم سپ کا سامм ہے تو نیا نوپات نیا نوپات جو ہے اے کا بی کا اور سی کا بارہ نوپات چھے نوپات ساتھ یہ جو ہمارا انصر آ چکا ہے یہ نیا نوپات ہے بات کریں ساتھ میں اتنا 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 انتنا کی ہے تو تیاغ کا انپات تیاغ کا انپات تیاغ کون کرتے ہیں اولڈ والی اولڈ کون ہے ا اور ب تیاغ انہوں نے اس سیشن میں کر دیا تین انپات چاہیے ان کا آگے تیاغ کا انپات نیکسٹ ایپ کا انپکشن دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپ کا انپکشن کیا ہے کہ کشن نمبر سیکنڈ دیکھیں کہ اے و بی ساندھار ہے اے و بی فرم میں تین انپات دو میں لا بی بھاجن کرتے ہیں ٹھیک ہے وے سی کو پرویش دیتے ہیں سی کو پرویش دیتے ہیں اور اے اپنے حصے اے اپنے حصے کا اپنے حصے کا ایک بٹے تین وے بی اپنے حصے کا وے بی اپنے حصے کا اپنے حصے میں سے ہے دونوں میں ڈیفرینس ہونا میں سے ایک بٹے دس بھاگ سی کو دیتے ہیں نیا انپات گیت کیجئے نیا لاب وی بھاجن انپات وے تیاغ انپات وے تیاغ انپات گیت کریں کشن دیانز اے وے تو سی کو پرویش دیتے ہیں اے اپنے حصے کا ایک بٹے تین اے اپنے حصے کا ایک بٹے تین یعنی اے کا حصہ جتنا تھا اے اپنے حصے کا ایک بٹے تین اور بی اپنے حصے میں سے بی کا جتنا تھا دو بٹے پانچ اپنے حصے میں سے ایک بٹے دس واق США دونوں میں ڈیفرینس سنیے گا اپنے حصے اپنے حصے میں سے کہیں تو ڈائریکٹ لیس کرنا ہے حصے کا کہیں تو آپ کو حصہ نکالنا بڑے گا کتنا ہوگا اب اس کو نکالیں سوال کریں اس کو اے کتنا دے گا اے دے گا اپنے حصے میں سے اے کا تیاغ اے کا تیاغ اے کا حصہ تھا کتنا تین بٹی پانچ اے اپنے حصے کا ایک بٹی تین دے گا اے اپنے حصے کا ایک بٹی تین یعنی تین بٹی پندرہ اور بی کتنا تیاغ کر رہا ہے بی کا حصہ نکال کے ہی ہمیں بتا رکھا ہے حصے میں سے نہیں کر رہا حصے کا نہیں کر رہا یہ گرہ حصے میں سے یعنی اس بتائی رکھا ہے کہ دو بٹی پانچ میں سے کتنا دے گا تو وہ دے گا ایک بٹی دس تیاغ کرے گا ٹھیک ہے تو بات تیاغ کرے گا تو تیاغ کا نفات تو یہی نکل چکا اپنا اب آگے دیکھو پہلے اس کو تھوڑا سلو کر لینا ایک بٹے پانچ اب دیکھو اس کو آگے کہ نیا اللہ بھانی بھی بھجن پاتھ ہمیں گیت کرنا ہے کہ اتنا دیتے ہیں نیا انپات دیکھو یہ کا نیا انپات ایک اتھا کتنا ایک اتھا تین بٹے پانچ اے نہیں دیکھتا دیتیا ایک بٹے پانچ رہ کتنا گیا بے ایتھا نیا انپات بے ایتھا کتنا دو بٹے پانچ مائنس بے ایتھا کتنا دیتیا ایک بٹے دس چار مائنس ایک تین بٹے دس پھر بات کرتے ہیں سی کا یہ آگیا تین بٹے دس اب دیکھنا سی کا سی کا نیان پات سی کو ایک بٹے پانچ تو مل گیا اس سے اے سے اور بی سے مل گیا ایک بٹے دس ایل سے نکال لو دس پانچوں نہیں دس پلس ایک برابر تین بٹے دس یہ آگیا سب کا سب کا ایل سیم آپ کا سیم آنا چیئے سب کا ایل سیم اگر میں لیتا ہوں تو دس آئے گا چار اور تین اور تین آپ کا جو نیا انپات آئے گا نیا انپات وہ ہوگا چار انپات تین انپات تین بات کریں اتیاق کے انپات کی تو اتیاق کا انپات آپ کا یہ اتنا اتیاق یہ نہیں کی ہے لیکن لسیم جو ہے وہ سب کا سیم ہونا چاہیے چاہے بھلی تیاق ہو تو یہاں پہ بھی لسیم آپ کا دس پانچوں دس دو انپات ایک آپ کا جو تیاق کا انپات آئے گا وہ اگر دو انپات ایک اب دیکھتے ہیں نیکس ٹائپ کیوکشن کہ نیکس ٹائپ کیوکشن کیا ہو سکتا اب نا نیکس ٹائپ کیوکشن دیکھتے ہیں نیکس ٹائپ کیوکشن دیکھو کشن نمبر تین ٹائپ کیوکشن نمبر تین بول رہا ہے انپات میں لاب بھی بھاجن کرتے ہیں لاب بھی بھاجن کرتے ہیں دے لاب میں ایک بٹی چھے حصے یعنی ڈی کی بات کر رہے ہیں ڈی لاب میں ایک بٹی چھے حصے کیلئے پرویش کرتا ہے سی کا حصہ پہلے جتنا ہی رہے گا سی کا حصہ پہلی جتنا ہی رہے گا آپ کو نیا انپات یاد کرنا ہے یہ نیا لاب بھانی بھی بھاجن انپات یاد کرو اب سننا جانسہ ہے کیشن ای بی سی ایک فرم میں ساندھا رہا ہے انپات بزے رکھا تین انپات دو انپات ایک میں لاب بھانی بھی بھاجن کرتے ہو ساندھا رہا ہے ڈی کو لاب میں ایک بٹی چھے حصے کیلئے پرویش کرتے ہیں اور سی کا حصہ جو ہے وہ پہلے جتنا ہی رہے گا افنا مانا سالو کر رہا ہے اس کو فرم کا کل لاب ہے ایک اب ایک میں سے ہمیں پتہ آئے کہ ڈی کا رہنا ایک بٹی چھے سی کا بچنج نہیں ہونا بچا ہوا ہے ان کا چنج ہوگا تو یہاں پہ دیکھو کل لاب میں سی سی اس لاب کتنا رہ گیا سی اس لاب اگر ان کا الگ کر دیں اس میں سی ایک بٹی چھے کر دیں ڈی کا الگ اور سی کا کتنا ہے سی کا ہے ایک بٹی چھے سی کا ہے ان دونوں کا الگ کر دیں تو ایک مائنس دو بٹی چھے چار بٹی چھے سی اس کتنا رہ گیا چار بٹی چھے یہ سی اس کس کا ہے اس پر کس کا دکھا رہا ہے اس پر دکھا رہا ہے ایک کا اور بی کا تو بس اس کو اے اور بی آپس میں بارٹ لیں گے تو اے کا نیا نپات اے کا نیا نپات تو اے کو چار بٹی چھے میں اب یہ بانٹیں گے نا تو آپس میں بانٹ رہے تو ان دونوں کا انپات کام آئے گا ان دونوں کا انپات کتنا تین انپات دو یعنی کیوں لی اتنا ریشو آپ کو اٹھا رہا ہے تو یہاں پر اب اس میں سے اے اور بی آپس میں بانٹ لیں گے تو تین انپات دو میں تین انپات دو میں ہوگا اس کا بارہ بٹے تیس اور بی کا نیا نپات بی کا نیا نپات آ چکا ہے چار بٹے چھے کا اس کو ملے گا دو بٹے پانچ آٹھ بٹے تیس تو بارہ بٹے تیس آٹھ بٹے تیس بارہ بٹے تیس آٹھ بٹے تیس سی کی بات کریں ایک بٹے چھے اور ڈی کی بات کریں ایک بٹے چھے لسیم بتایا تھا سب کا سیمانا چاہیے تو لسیم یہاں پر تیس بارہ آٹھ پانچ اور پانچ ڈاک کرنے اور نیا نپات آ چکا ہے نیا نپات بارہ نپات آٹھ نپات پانچ نپات پانچ پریدہ سنیے گا کہ کشن جو تھا کشن میں کہا ہے کہ اے بی سی سندھار ہے اور وہ تین دو ایک میں بانٹتے ہیں اور ڈی کو لاب میں ایک بٹے چھے اس سے گل پر اس دیتے ہیں ڈی کی آنے کے بعد بھی سی کا حصہ چینج نہیں ہوگا یعنی کل لاب میں سے ہمیں آپ بھی بالکل بھی نہیں کہا کہ ڈی کا جو حصہ ڈی کیس ریشن میں پرابت کرے گا یا اے اپنے حصے کا اتنا تیار کرے کچھ نہیں کہے تو فرم کا گل لاب اتنا ہے اس میں سے دونوں کا لگ کرتی ہیں اتنا رہے گا کسی پرکار کا ہوئی چینجز نہیں اور اب بچا ہوا ہے تو وہ آپس میں سیکریفائیز وہ ہی کریں گے اے اور بھی آپس میں بانٹ لیں گے تین ارنپات دو میں اب چلتے ہیں آگے نیکسٹ اپکیشن دیکھتے ہیں نیکسٹ اپکیشن دیکھیں کسی نمبر فور کسی نمبر فور تھوڑا سا موسٹر ہے اس میں دھوڑا دنگ سے دیکھنا ہے اس کو کی اے و بی اے و بی ایک فرم میں ساندھر ہے ایک فرم میں ساندھر ایک فرم میں ساندھر ہے جو تین ارنپات دو میں لاب بی باجت کرتے ہوئے ساندھر ہے سی کو لابوں میں ایک بٹے پانچ حصے کے لئے پرویشن دیا سی اپنا ایک بٹے دو حصہ یعنی سی اپنا جو ہے ایک بٹے پانچ کی بات کر رہے ہیں سی اپنا ایک بٹے دو حصہ اے سے و سی سے حصہ سی سے حصہ اے و بی سے برابر برابر پرابط کرتا ہے برابر برابر پرابط کرتا ہے نیا لاب بھی باجن انوپاد نیا لاب بھی باجن انوپاد کی گھر نہ کرو تو سننا جانسے اس کیوشن کو سولو کرتے ہیں اس کیوشن میں دیکھنا پہلے تو کیوشن کو اے و بی ساندھر ہے تین انوپاد دو میں لاب انوپاد کرتے ہیں سی کو لاب میں ایک بٹے پانچ حصہ کے لئے پرویش کرتے ہیں سی اپنا ایک بٹے دو حصہ اے سے اور سی اے و بی سے پرابط کرتا ہے یعنی سب سے برابط کریں سی کتنے حصے کے لئے سی کا حصہ سی کتنے حصے کے لئے پرویش کرتا ہے تو ایک بٹے پانچ حصے اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ سی اپنا آدھا حصہ اے سے پرابط کرتا ہے اے سے پرابط کرے گا ایک بٹے پانچ کا آدھا ایک بٹے دس سی کتنا رہ گیا سی بھی اپنا اتنا آئے گا سی ہی رہ گیا سی ہے ایک بٹا دس سی بچ گیا ایک بٹے پانچ میں سے ایک بٹا دس گیا سی ہصہ اے اور بی سے برابر برابر پرابط کرتا ہے اسے ہصہ جو ہے اے اور بی یعنی یہ جو بچ گیا اس میں دوبارہ اے سے پرابط کرے گا اے سے پرابط اور بی سے پرابط اے سے پرابط کرتا ہے اس کا ı یعنی ایک بٹا بیس اور ایک بٹا بیس تو یہاں پہ دیکھو آپ نے کہ اے سے پرابط کر لیا اے سے پھر دوبارہ پرابط کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اے سے کل پرابط حصہ اے سے کل پرابط حصہ کتنا ہے ایک بٹا دس پلس ایک بٹا بیس تو یہاں پر تین بٹا بیس اے سے کل پرابط حصہ اتنا ہے تین بٹا بیس اب دیکھو آگئے اے سے کل پرابط حصہ آگیا تین بٹا بیس اور بیس سے دہی رکھا ہے کہ بیس سے اطلاف کرے گا ایک بٹا بیس اب یہاں پر دیکھ لو ایکہ نیا نپات ایکہ تھا کتنا ایکہ جو بتا رکھا تین بٹے پانچ اس میں سے کتنا دیتی ہے تین بٹے بیس ایل سے ہم نکال لو بیس پانچوں کو بیس چارتی ہے بارہ مائنس تین نو بٹا بیس پھر بات کرتے ہیں بی کا بی کا نیا نپات بی کا تھا کتنا دو بٹے پانچ مائنس دے کی طریقہ اس نے ایک بٹا بیس ایک بٹا بیس یا گا بیس ایل سے ہم پھر پانچوں کو بیس چار دنیا آٹھ مائنس ایک برابر سات بٹے بیس پھر بات کرتے ہیں سی کا سی کا نیا نپات سی کا کتنا تھا ایک بٹے پانچ یا ایل سی ایم سب کا سیمہ نہ چیئے بول سکتے ہیں چار بٹا بیس تب کا جو نیا نپات آ چکا ہے نیا نپات نو نپات سات نپات چار نو نپات سات نپات چار تو یہ اپنے ریشو کی کچھ کشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ کو جو ہمور کا آپ کو جو شوٹ کشن ہے ویری شوٹ کشن اس میں ریشو کی کچھ کشن بتا رکھے وہ آپ کو ساری کشن ریشو والے نکالنے ہے ٹھیک ہے تو تھنکیو